ڈاکٹر رامیشور تھے امیلے کس نے بنایا آپ لوگوں نے بنایا اور وہ بھی کر کے دکھائے آپ نے پندرہ دن کے اندر وہ کام کیا آپ نے کہ جو میرے حساب سے اتیاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ پندرہ دن کے اندر آپ نے ایک امیلے کے جان کیا موارکباد کے ہنڈار کو یہ جنوب ہے ایک امیلے کے گنایا آپ کا ووٹ بے روزگاری کے خلاف تھا آپ کا ووٹ منگیہائی کے خلاف تھا اور سب سے بڑا ووٹ آپ کا تانہ شائعی کے خلاف تھا اگر بنی کے سیاست میں تانہ شائعی نہ ہوتی تو بنی کی جنتہ جو تھی اتنی ستائی ہوئی بنی کی جنتہ وہ یوت تھا چاہے وہ بزرگ تھا ان لوگوں کی تانہ شائعی کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھا لیکن آپ کے بیچ آج ڈاکٹر رمیشور ایک نوجوان کینڈیٹ وہ پیسے سے ڈاکٹر ہیں آپ نے ان کو اسمبلی میں بھیجا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں ڈاکٹری کی ہے وہ وہاں بھی ڈاکٹری کریں گے لیکن کیسے کریں گے آپ لوگوں پریشانیوں کی ڈاکٹری کریں گے وہ وہاں جاتے ہیں آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر رمیشور کو ہم ایک اور پانچ سالوں کے بعد ہم ان کو سنٹر میں بھی بھیجنے کی چاہتے ہیں ساتھیوں کام کے لیے ان کو تیار کیا ہے کام تو ان کی فطرت ہے ان کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں یہ پہلے بیٹنی نہیں سکتے تب یہ ڈاکٹر تھے ان کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ان کو بہت ملتی نہیں نہیں ان سے نہیں رہ گیا یہ بنی کے اندر جو پریشانی دیکھتے تھے ان سے برداش نہیں ہوا کرتے اس لیے ان کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں بنی کی سیاست بہت ہی کمزور ہے بہت ہی کمزور ہے اب رہا کام کا مسئلہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنے ہیں کیسے چلانے ہیں مخالف فارٹیوں نے کل پر سوچ ایک پرپکندہ جاری کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر رمیشور نے کہا تھا کہ ہم کسی فارٹی کے بندے نہیں تھے لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں آندے تو وہ ہیں کیونکہ ہم نے ان کو الیکشن سے پہلے بارہ تاریخ کو ہی یہ بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر رمیشور جو ہے پچیس ہزار ووٹ سے جیت چکے ہیں بہرے آندے تھے لیکن وہ بہرے بھی ہیں کہ ڈاکٹر رمیشور نے کلیر کر دیا تھا بارہ تاریخ کو کہ جمہ کشمیر کے اندر جس کی سرکار بنیں گے ہم شرکار کا حصہ بنیں گے کیا کہا تھا یا کہ نہ کہا تھا تو اس لیے میں ان کو بہرا بھی سمجھتا ساتھیوں آپ نے جو کام کیا ان کے ساتھ کیا تھا ان کے پاس کیا تھا کمیٹیاں تھیں ممبر تھے ان کے پاس ڈی ٹی سی بی ٹی سی پتہ نہیں کیا کیا ان کے کوئی یوٹھ پریزیڈنٹ کوئی پھرانا پریزیڈنٹ میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو بھی ووٹر تھا جو بھی سپورٹر تھے وہ سارے کے سارے ہی پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہم جانتے ہیں ایسی لوگ آئے چاہے وہ ہمیں چل کے تھے رہنستان کے تھے تو ہمارے گرہمنٹری صاحب چوپڑ دے کے یہاں پہنچیں لیکن ساتھیوں آپ نے جو کیا آپ نے جو کیا وہی انہی لوگوں نے کہا کہ ہم پندرہ ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے یہ تو چھپی بات نہیں ہے یہاں میڈیا کے دارے ادھری بیٹھے ہیں سبھی لوگوں نے دیکھے ہیں وہ ویڈیو لیکن ان کے انکار کو آپ نے اپنے ووڈ سے آپ نے بٹن سے ایک تاریخ کو وہ جوار دیا تاکہ وہ صدیوں تک نہیں بولیں گے اور کبھی بھی بنی کے اندر ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوگا جو کہ اتنا انکار رکھے گا رہا ساتھوں ڈاٹر رمیشور یہ ایک ینگ لیڈر ہے ان کو کام کرنے کا شوگ ہے باقی میں یہ نہیں کہوں گا شوگ ہے ان کو جو پیچھے کچھ لڑکوں نے کچھ میرے ساتھوں نے کہا کیمپ لگائے وہ شوگ تھا ان کا انہوں نے کلیر کہہ دیا تھا کہ ایک دن آپ دو آپ نے وہ ایک دن دے دیا ہے اب پانچ سال جو ہیں وہ ان کے ہیں اور میرے ساتھی نے ضرور کہا تھا کہ پانچ سال کے بعد ان کی جو کار کردی ہوگی اس کے اوپر ووٹ ملے گا یہ کلیر بات ہے یہ کلیر بات ہے اور لیکن میں یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نیشن کانفرس میں میں تیس سال میں رہا ہوں پچیس تیس سال میں نے نیشن کانفرس میں کام کیا لیکن کارن کیا رہا کہ وہاں صرف پانچ سال کے بعد ہی ورکروں کی یاد آتی تھی پانچ سال کے بعد ہی ورکروں کی یاد آتی تھی لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں کیونکہ ورکر ہی کے ایسی چیز ہے اگر یہ ٹوٹ جائیں گے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یہ آپ کے پیچھے ہیں آپ کو آگے بھیجا ہے اس لیے ساتھیوں زیادہ نہ کہتاو اور بھی میرے ساتھی بولنے والے ہیں تو میں یہی ضرور کہوں گا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اوپر والے سے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کچھ ہی کچھ ہی دیر کی ہماری پیچھے کے پیچھے کی میسیجیں آئے بات ساتھوں کرتاو جائے بار دیو راج بانزل کیونکہ